لوگوں کی فلاح و بیبود کے لیے تو ویسے تو بہت سی کمیٹیز کام کر رہے ہیں جہاں پہ کاروبار کی بات کریں وہاں پہ کچھ کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے کیا آپ کے بھی کام میں زیادہ لوگوں کو کھانا پنچانے کا کوئی کمپیٹیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وقار سلیم کوکر آج ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی ہیٹمنٹ میں حاضر ہے رمضان مبارکہ بہبرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج چھمہ روزہ ہے بطن عزیز پاکستان میں اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں ایک دسترخوان میں جہاں پہ لوگوں کے لئے سہری اور افتاری کا خصوصی احتمام کیا جا رہا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک لاکھ افراد کو بلکل سہری اور افتاری کروا رہے ہیں بہت نیکی کا کام ہے کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم تیز آنڈی سے بھی زیادہ آپ اپنے ضرورت مندوں پہ خرش کرتے تھے تو یہاں پہ آج ہم موجود ہیں اف سیون میں یہاں پہ امیر بھی ہم آئے صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں عمر فروغ صاحب اسلام علیکم اسلام آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت بہترین اقدام اٹھایا گیا کدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے اور پاکستان مرکزی مسلمی کی طرف سے آپ اس انیشئیٹیو کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں ہم نے دو سال پہلے یہ کام شروع کیا تو ہمیں اس وقت ہم نے سوچا کہ سہری افتاری تو بہت زیادہ لوگ کرواتے ہیں تو سہری کوئی نہیں کرواتا جب ہم نے سلسلہ شروع کیا تو اس کے بعد ہمیں اس پہ یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت لیٹ شروع کیا ہے کیونکہ جو سفید پوش لوگ ہیں جب ہم ان تک سہری لے کے پہنچتے تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کو کرنا چاہیے تو پچھلے سال ہم نے پچاس ہزار افراد کو سہری تقسیم کی اور اس دفعہ ہم نے ارادہ کیا پھر ایک لاکھ افراد کو سہری ہم تقسیم کریں گے تو اس کے لیے پھر ہم نے پلیننگ کی اور ہم نے آٹھ کچن اس میں بنائے تو اس وقت ہمارے آٹھ کچن جو چل رہے ہیں اسلامباد کے ریفرینٹ ایریاز میں تو ان سے ایک لاکھ افراد کو روزانہ کی بنیاد پر سہری دی جا رہی ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد گارڈز اور سفید پوش لوگ ہاسٹلز کے لوگ میٹرو سٹیشنز کے گارڈ اور اس طرح کے مختلف لوگ جو ہیں وہ اس سہری سے مستفید ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ خدمتیں خلق کر رہے ہیں اور بلکل دین کی خدمت کر رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں آپ کا کیا گول ہے کیا کرنا چاہری خدمت کمیٹی جی ہمارے گول یہ ہے کہ ہم نے رمضان سے پہلے چند دن پہلے سستے تندوروں کا افتتاہ کیا جس میں دس رپے کی روٹی ہم دے رہے ہیں اسلامباد کی عوام کو تو انشاءاللہ ہم 101 یوسیز ہیں اسلامباد کی اور ہر یوسی میں ایک سستہ تندور لگائیں گے جس میں دس رپے کی روٹی ملے گی اور اسی طرح سستے سبزی وزار لگائیں گے اور اسی طرح سستے جو ہیں گراسری سٹورز جو ہیں ان کی ہم انشاءاللہ سٹالز لگائیں گے اور یہ ہمارے گول ہیں اگلے دو مہینے کے پاکستان مرکدی مسلم بھی تو اعدہ پولٹیکل جو ان سے جماعت ہے وہ تو آپ کا سپورٹ کر رہی ہے پاکستانی کتنا بہترین کام کر رہی ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں بیسیکلی خدمت کمیٹی نام ہے اس کا اور یہ لوکل لوگ ہیں جو اس کو اورگنائز کرتے ہیں اور اس میں جو اسلامباد کی عوام ہے وہ ہی اس کو سپورٹ کر رہی ہے ان کے فاؤنڈر اینڈ چیف کون ہے خدمت کمیٹی کے خدمت کمیٹی کے فاؤنڈر اینڈ چیف شفیق رحمان وڈیچ اسلامباد سے وہ ہیڈ کر رہے ہیں انہی کی نگرانی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں مجونہ خدمت کمیٹی کے ایک نمائنے جو کہ سیاری اور افطاری کے جو اسا کھانا ہوتا ہے وہ گریب بواب میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کون کو سیاری آز آپ نے سنبھالے میں بسم اللہ الرحمن میرے پاس جو ہے جی ایٹ کا علاقہ ہے جس میں ہمارے پاس کرسٹین کالونیز ہیں جہاں پہ مسلم عبادی بہت زیادہ ہے جس میں ایک مسکین کالونی ہے مشرف کالونی ہے یہ دو کالونیز ہیں جس میں بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے وہاں پہ ہم سیاری دیتے ہیں سوید پوچھ لوگ ہیں اس کے بعد فیڈرلز کے بہت زیادہ وہاں پہ افزیز ہیں جہاں پہ ہم یہ سیاری دے رہے ہیں سیکیورٹی گارڈز ہیں تقریباً چیس سو سے سات سو لوگوں تک ہم جی ایٹ کے علاقے میں جی ایٹ کے سرانڈنگ علاقوں میں ہم سیاری دے رہے ہیں پیمزہ اسپیٹل بھی ہے جس میں ٹیلیسٹی سینٹر کے پاس ہمارا ہے وہاں پہ بھی سیاری دے رہے ہیں الہ خدمت کمیٹی کے آپ اس اقدام کو کیسا سراتے ہیں اور الہ خدمت کمیٹی جیسے ماشاء اللہ کام کر رہی ہے گریب لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے رسک پہنچا رہی ہے آنے والے وقت میں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کام ایسے جاری و ساری رہا تو عوام کی تعدادہ بڑھا لیں گے دیکھیں ہمارا لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا فوکس ہے کہ مزدور ایک طبقہ جب اچھی طرح سیاری کرے گا تو دن میں اچھے طریقے سے کام سر انجام دے سکتا کیونکہ ہم تاریخ ہے تو بہت دستر خوان لگتے ہیں لیکن سیاری کا کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے تو ہمارا مین فوکس اس لئے سیاری پہ ہی تھا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی سٹینڈ کو بڑھائیں گے ہمارا کام جائے ہیں انشاءاللہ ہماری سٹینڈ بڑھائے گا الحمدللہ ہمارے آٹھ کچن قائم ہیں اور آٹھ کچنوں میں تقریباً ایک لاکھ افراد کے لیے سہری کا انتظام کیا جا رہا ہے آپ دیکھ نہیں ہوں گے مختلف سڑکوں پہ چوراہوں پہ آپ افتاری کے ٹیمٹ سینکلوس افتاری کے دسترخان لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہماری یہاں کثیر تداز جو جہے ایک پوش علاقہ ہے یہاں کثیر تداز سکوڑی گارڈ کیا گروں کے باہر سکوڑی گارڈ مارکیڈ میں سکوڑی گارڈ لیکن ان کے لیے سہری کا بندوبست کہیں نہیں ہے یہ ایپ سیون مرکز کی ہے اگر میں بات کروں یہاں ایک کپ چائے کا ایک سو بیس ربائک ہے اور ایک پراتھا ایک سو بیس ربائک ہے ایک سکوڑی گارڈ جس کی بائیس ہزار دنخواہ وہ کس طرح فوڑ کرے گا الحمدللہ ہم ان سکوڑی گارڈ کو آسٹلز میں رہنے والے سٹوڑنٹ کو مزدور کو وہ طبقے کو ان کے گھر کی دہلیز میں سہری پہنچاتے آتے ہیں اور یہ اس کے مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں روزے کا رجحان بڑھے اور دین کے قریب آئے اور الحمدللہ ہم جب کسی کے پاس سہری لے کر جائیں گے اور اس کو سہری پہنچائیں گے تو اگر دس لوگوں کو ہم سہری پہنچاتے ہیں اور میں سے پانچ لوگوں نے بھی روزے کا احتمام کرنی ہے تو ہمارا جو مقصد پورا ہو گیا اور اسی مقصد کے لیے ہم الحمدللہ پورا دن جائیں مہنت کرتے ہیں جہاں پہ کچن میں آپ کے سامنے آپ نے سارے دیکھے ہیں سہری تیار کرتے ہیں اور اس کو آگے گرہوں میں تقسیم کرتے ہیں گرہوں میں ہسٹلز میں روڑ پہ بلکہ پولیس کی چوکییں ان چوکیوں پہ بھی ہم پہنچا کے آتے ہیں سہری کیونکہ ہماری سرکار کے پاس تو اتنا سلسلہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہم جس کوٹی گارڈز کو پولیس چوکیوں پہ اور مختلف جو ہسٹلز میں رہتے ہیں جب پھر ایسی آئی مارکیٹ میں ٹیلرینگ کاجگل بہت زیادہ کام ہے تو ٹیلرز کے پاس رہتے ہیں ان کو وہ سہری پہنچاتے ہیں لوگوں کی فلاح و بیبود کے لیے تو ایسے تو بہت سی کمیٹیز کام کریں جہاں پہ کاروبار کی بات کے وہاں پہ کچھ کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے کیا آپ کے بھی کام میں زیادہ در لوگوں کو کھانا پہنچانے کا کوئی کمپیٹیشن ہے جی الحمدللہ ہم یہ کام کافی ارز سے ذکر رہے ہیں پچھلے سال ہم نے یہ تقریباً 35,000 سے شروع کیا تھا اور 60,000 تک ہم پہنچے تھے تو اس کے بعد چونکہ مہنگائی اور اس وجہ سے اور ہم نے لوگوں کا سروے کیا ہے ڈیٹا پیس پہ ہمارے پاس ایک لاکھ فگر موجود ہے جو کہ ڈیزرونگ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں سے اس پائنٹ سے تقریباً ایک 15,000 بندی کی سیری ہم تقسیم کر رہے ہیں اس کے اندر گیرہ یوسیز بنتی ہے یہ جہاں پہ اب ہم کھڑے ہیں یہ یوسی ٹو ہے جس کے اندر ایف سیون ایف ایٹ موجود ہے تو کل میں سیری دینے کے لیے ایف ایٹ جب پہنچا تو واپسی پہ وہاں پہ کچھ سکورٹی گارز کھڑے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا آپ کی سیری کا کیا بند بست ہے کوٹھی والے دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کوٹھی والے نہیں دیتے یہاں سے ایک بندہ جاتا ہے ہمارا سیری لینے کے لیے میں نے کہا کتنے میں آپ کو پر ایڈ پڑ رہے ہیں تو اس نے کہا یہ 2500 روپے کہ ہمیں سیری بندی ہے تو وہ اگر سیری اور افتاری کام ملائے سیری اور ڈائیسو کی افتاری تو یہ 500 روپے روز کا اس ایک بندے کا میں نے کہا آپ کی سیلری کتنی ہے کسی نے کہا 18000 کسی نے 20000 کسی نے 22000 تو اگر ہم ایک بندے کو 10000 روپے یہ سب سٹی دیتی ہیں جس کے اندر اگر اس کو سیری افتاری پھٹائی جاتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت زبردست ایک پیکج ہے تو یہ جو اسلام کے اندر یہ چیریٹی کا نظام بنایا گیا ہے یہ زکاة کا صدقات کا تو یہ اسلام کی ایک روح ہے اسلام کی بیس ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے لوگوں کو ویرنس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی چیریٹی زکاة نکالیں اور جو اقدار لوگ ہیں ان تک یہ پہنچائی جائے یہ چیز اسلام علیکم جی یہ ہم لوگ کام چاہ رہے کافی عرصے سے چاہ رہا ہے ہمارے جو یعنی کام چاہ رہا ہے خدمت تیم کرنا تو پوری اسلام باد میں ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے اس کے لیے پاکستان میں بھی سٹارٹ کیا تھا کام ہو رہا اس کے لیے یہ جو ابھی تو رمضان ہے رمضان سے پہلے سستے تندور ہو رہا اوپن کیا تھے اس کے لیے باقی بھی کام ہو رہا یہ کر رہے ہیں جیسے کہ لوگوں کے مسائل وہ حل کرتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے جیسے گھروں کے کرتے ہیں فیسے بلال حمد اللہ سے کام ہو رہا سارے اپنے مین ٹیم میں اسی تو پتہ ہے یہ آپ پتہ ہے کہ عوام کی طرح سے لوگوں شہریوں کی طرح سے آپ کو اپریسیشن کیا سے ملی ہے فیڈبیک کیا تھے اچھی میری ہے سب کو چلے حمد اللہ سے لوگ جو ہیں اپریسیٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اور جو سے لیکن یہ کام فیسے بلال ہوتے ہیں اپریسیٹ کوئی کر رہے نہ کرے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے سب کوئی کرنا چاہیے گام یہ سارے لوگ انوائٹ کریں گے کیا ہیں آپ کا دستر خون دیکھیں جی سب لوگ انوائٹ کرتے ہیں ہم لوگ کے آئے ہیں اور یہ دستر خون دیکھیں آج سیون مرکز کے اندر ہیں بلکل فلاور مرکیڑ کے ساتھ بلکل ہے وہ سب لوگ آئے ہیں اور یہ دیکھیں دستر خون دیکھیں آخر میں امیر صاحب آپ یہ پہنے ہیں کہ وفاقی داروں کو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کوئی اہم ترین پیغام دے دیجئے اور یہ سارے رمضان مبارک کا مہینہ ہے زکاة دینے کا مہینہ ہے فطرانہ دینے کا مہینہ ہے اور دیگر جو صدقات ہیں وہ دینے کا مہینہ ہے تو کوئی آپ اپیل کرنا چاہیں لوگوں سے جی اسلام آباد کے لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر بہت سی کچھی آبادی ہیں تو ان کو ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے ان کو ان کی جو ضروریات ہیں ان کو نظر رکھنا چاہیے چونکہ دو طرح کے لوگ رہتے ہیں ایک وہ لوگ رہتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں اور ایک وہ لوگ رہتے ہیں جو میڈل مین جو درمینے طبقے کے ہیں تو صاحب استطاعت لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جو کچھی آبادیوں والے روگ ہیں ان کا ضرور خیال رکھا کریں اور جیسا کہ آپ نے کہا تو یہ چونکہ سارا ڈونیشن بیسٹ ہے تو اس پہ کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے سامان ہمیں خرید کے دے دے تو سامان کی ہمیں ضرورت ہے اسی حوالے سے ہم گزارش بھی کریں گے کوئی آپ کو اشیاء ضروریات دے دی جائیں جیسے گنم ہو گیا چاول ہو گیا یا پھر خجوری ہو گیا جی جی بلکل ہمارا چنہ پکتا ہے کالا چنہ پکتا ہے سفید چنہ پکتا ہے دال چنہ پکتی ہے تو ہمیں یہ چیزیں یا آئل لگتا ہے مسالہ جات لگتے ہیں تو ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے سہری کی تیاری میں تو اس حوالے سے کوئی بھی بندہ تعاون کرنا چاہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے سہری پوائنٹس پہ آئیں اور ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جی بلکل آج ہم موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم بھی کے زیرے تمام جو سا خدمت کمیٹی کی طرف سے دستر خوان ایک اس کا نقاط کیا گیا ہے جن کا مین اہم ترین جو تیم میسیل ہے وہ یہی ہے کہ اسلامباد اور آولپنڈی کے شہریوں کو ایک لاکھ شہریوں کو سہری اور افتاری کروانا بہت ہی ایک زبردست انیشیٹیو ہے لوگوں کی پلاہ بے بول کا کام ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہر کام میں جہاں پہ ایک کام کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کچھ گولز ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں اور جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے صدقہ فطرانہ اور صدقات اور اطیاد دینے کا مہینہ ہے تو آپ سے بڑھ چڑھ کر افیل کیجئے کی کہ آپ یہاں پر آئے آ کے پرسلی ہوت وزٹ کریں اور ان کی کوئی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کیش امون یہاں پر پی کریں اگر آپ کیش نہیں بھی پی کرنا چاہ رہے تو آپ آٹا لے کر آئیں چاول لے کر آئیں اور دیگر جو سی ڈال چنہ اور دیگر جو سی جیسے کہا جاتے ہیں اشیاء ضروریہ کی چیزیں اشیاء خردنوش وہ آپ لاکھیں یہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کا جو سا عجر ہے وہ اللہ تعالی آپ کو ضرور دے گا اب تک لئے اتنا ہی اجازہ دیجئے وقار سیم کوکر کا اپنا بھی خیال رکھے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ